ناظرین آج میں آپ کو حضرت امام حسن اور حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بہت ہی پیارے پیارے واقعہ سناؤں گا جس کو سن کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان و عقیدہ تازہ ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک لاکھوں کروروں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر پہلا واقعہ ناظرین کتاب نزہت المجالس میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر سے کہیں باہر تشریف لے گئے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان سی ہو گئیں اس فکر میں کہ معلوم نہیں دونوں شہزادے کہاں چلے گئے اتنے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ علیہ السلام معلوم نہیں کہ آج حسن اور حسین کہاں چلے گئے ہیں اتنے میں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم آپ کے دونوں شہزادے فلا جگہ پر ہیں آپ فکر مند نہ ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دونوں شہزادے بہت ہی سکون کے ساتھ آرام کر رہے ہیں اور ایک فرشتہ اپنا بازو یعنی پر ان کے نیچے رکھے ہوئے ہیں اور اپنے دوسرے بازو سے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے مبارک مہو پر بوسا دیا اور انہیں اپنے مقدس کندوں پر بٹھا کر گھر تشریف لے آئے سبحان اللہ دوسرا واقعہ اسی کتاب نزہت المجالس میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے بچپن میں ایک تختی پر کچھ لکھا پھر دونوں شہزادے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ میری تختی اچھی ہے چنانچہ دونوں شہزادے اس بات کا فیصلہ کرانے کے لیے اپنے بابا جان حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ القریم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارز کننے لگے کہ بابا جان یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کی تختی اچھی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے مبارک دل میں خیال فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ حسن کی تختی اچھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ حسین کی تختی اچھی ہے تو بڑے شہزادے حضرت حسن کا دل ٹوٹ جائے گا اس لیے آپ نے فرمایا اے میرے پیارے شہزادوں تم اس بات کا فیصلہ اپنی والدہ سے کروالو چنانچہ دونوں شہزادے اپنی پیاری والدہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا امی جان یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کی تختی اچھی ہے حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی خیال فرمایا اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے شہزادوں تم اس بات کا فیصلہ اپنے پیارے نانا جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرالو دونوں شہزادے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا نانا جان یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کی تختی اچھی ہے آپ نے خیال فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں کہ حضرت حسن کی تختی اچھی ہے تو حضرت حسین کا دل توٹ جائے گا اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ حضرت حسین کی تختی اچھی ہے تو حضرت حسن کا دل توٹ جائے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے شہزادوں تمہارا فیصلہ جبریل کریں گے فوراں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم اس کا فیصلہ خود اللہ رب العزت فرمائے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے جبریل جنت میں سے ایک سیب لے کر آؤ اور اسے ان دونوں شہزادوں کی تختی پر ڈال دو سیب جس کی تختی پر رک جائے گا وہی تختی اچھی ہوگی چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے ایک سیب لا کر ان دونوں شہزادوں کی تختی پر ڈال دیا تو فوراں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سیب کے دو تکڑے ہو گئے ایک تکڑا حضرت امام حسن کی تختی پر اور دوسرا تکڑا حضرت امام حسین کی تختی پر گرا اور فیصلہ یہی ہوا کہ دونوں شہزادوں کی تختی اچھی ہے تیسرا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طبیعت علیل ہو گئی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لے کر ان کی آیادت کے لیے تشریف لائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت مولا علی مشکل گشہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ القریم سے رشاد فرمایا کہ اے ابو الحسن آپ ان شہزادوں کی صحت کے لیے نظر مان لیجئے حضرت مولا علی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرہ اور آپ کی کنیز حضرت فزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کی صحت کے لیے تین تین روزے رکھنے کی منت مان لی جب دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے تو سب نے مل کر روزے رکھے بظاہر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو افطار کے لیے کام آتا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک یہودی سے تین پیمانہ جو کرز لیے اور اس میں سے ایک پیمانہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پیس کر پانچ روٹیاں پکائیں جب افطار کے لیے روٹیاں سب کے آگے رکھی گئیں تب ہی ایک سائل نے دروازے پر آ کر صدا دی السلام علیکم یا اہلِ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان مسکین ہوں مجھے کچھ کھانا کھلائیے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمتوں میں سے کھلائے گا سائل کی صدا کو سن کر سب نے اپنا اپنا کھانا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا اور پانی سے روزہ افطار کر لیا پھر دوسرے دن ان تینوں حضرات نے روزہ رکھا اور جب افطار کا وقت آیا اور کھانا ان کے سامنے رکھا گیا تب ہی ایک سائل نے آ کر دروازے پر دستک دی کہ اے نبی کے گھر والوں میں یتیم ہوں مجھے کچھ کھلائیے سب نے اپنا اپنا کھانا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا اور پانی پی کر روزہ افطار کر لیا دیسرے دن پھر ان مبارک ہستیوں نے روزہ رکھا اور جب افطار کا وقت آیا اور کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا تب ہی ایک سائل نے صدا دی اے نبی کے گھر والوں میں اسیر یعنی قیدی ہوں مجھے کچھ کھانا کھلائیے سب نے اپنا اپنا کھانا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا اور پانی سے روزہ افطار کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُتِعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَسِيرًا یعنی اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مِسْكِين اور يَطِيم اور اسیر یعنی قیدی کو سبحان اللہ کیا شان ہے اہلِ بیتِ پاک کی کہ جو خود نہ کھا کر دوسرے کو کھلاتے ہیں پوری دنیا ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی اب میں آپ کو چوتھا ایمان تازہ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں کتاب احیاء العلوم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن حضرت مولا امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ تینوں حضرات حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کھانے پینے اور سامان کا اونٹ بہت پیچھے رہ گیا تھا بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ تینوں حضرات راستے میں ایک ضعیفہ عورت کے کھے میں پر تشریف لے گئے اور اس سے ارشاد فرمایا ہمیں پیاس لگی ہے تو اس ضعیفہ عورت نے ایک بکری کا دودھ نکال کر ان تینوں حضرات کی مقدس بارگاہ میں پیش کیا دودھ پینے کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ تو اس عورت نے ارز کیا کہ کھانے کے لیے تو کوئی چیز موجود نہیں ہے آپ اسی بکری کو زباہ کر کے کھا لیجئے ان حضرات نے ایسا ہی کیا انہوں نے بکری کو زباہ کر کے کھا لیا کھانے پینے سے فارغ ہو کر انہوں نے اس ضعیفہ عورت سے کہا کہ ہم قریشی ہیں ہم جب سفر سے واپس آئیں گے تو تم ہمارے پاس آنا ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ تمہیں ضرور دیں گے یہ فرما کر وہ تینوں حضرات آگے روانہ ہو گئے ادھر جب اس ضعیفہ عورت کا شوہر گھر آیا تو عورت نے اسے پورا واقعہ بتایا جب شوہر نے بیوی کی بات سنی تو وہ ناراض ہوا کہ تم نے ہماری بکری کو ایسے لوگوں کے خاطر زباہ کر دی جن کو ہم نہیں جانتے ہیں اس واقعے کو کچھ مدد گزر گئی اتفاق سے اس عورت اور اس کے شوہر کو مدینہ شریف جانے کی ضرورت پڑی وہ وہاں پہنچے اور اونٹ کی مینگنیاں چنچن کر بیچنے لگے تاکہ وہ اپنا پیڑ بھر سکیں ایک دن وہ عورت کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں وہ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس آلی شان مکان کے قریب سے گزری اس وقت آپ دروازے پر کھڑے تھے عورت پر جیسے ہی آپ کی مبارک نگاہ پڑی تو آپ نے اسے فوراں پہچان لیا آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے ارشاد فرمایا اے خاتون کیا آپ مجھے پہچانتی ہیں تو اس نے ارز کیا نہیں تو آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جو فلا دن تمہارے یہاں مہمان ہوا تھا اور تم نے ہمیں دودھ اور اپنی بکری زباہ کر کے کھلائی تھی اس نے ارز کیا اچھا آپ وہ ہیں اس کے بعد آپ نے اس عورت کو ایک ہزار بکریان اور ایک ہزار دینار عطا فرمائے اور اس کو اپنے گلام کے ساتھ حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا جب وہ عورت حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا اے خاتون میرے بڑے بھائی نے آپ کو کیا دیا ہے تو اس نے ارز کیا ایک ہزار بکریان اور ایک ہزار دینار تو حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے ایک ہزار بکریان اور ایک ہزار دینار عطا فرمائے اور اپنے گلام کے ساتھ اس کو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا جب وہ عورت ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے ارشاد فرمایا اے عورت تمہیں نبی کے شہزادوں نے کیا چیز عطا کی ہے تو اس عورت نے ارز کیا دونوں شہزادوں نے دو ہزار بکریان اور دو ہزار دینار عنایت فرمائے ہیں یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو دو ہزار بکریان اور دو ہزار دینار عطا فرمائے تو اس طرح وہ عورت چار ہزار بکریان اور چار ہزار دینار لے کر خوشی خوشی اپنے شوہر کے پاس چلی گئی تو ناظرین یہ شان ہے اہلِ بیعت کی کہ ان کی سخاوت کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو اہلِ بیعت کا سچا غلام بنائے ان کی محبت میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ نے حضرت مولا امام حسن مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت پیارے پیارے واقعات سنیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی السلام علیکم